موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ ایک تشریش ناخبر میں نے سنی تو چاہا کہ آپ سے شیئر کر لوں سنا یہ ہے کہ وزارت خزانہ آئیم ایف کے بے حد اسرار پہ وزارت خارجہ میں خاص روپے جو ہمارے سفارت خانوں میں باہر لوگ کام کرتے ہیں ان پہ اب جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں ان پہ اب ٹیکس لگانا چاہ رہی ہے کیونکہ روپے کی قدر بہت کم ہو گئی ہے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو اب وہ اس سلاب جو ہے ٹیکس سلاب میں اس میں آ گئے ہیں کہ جہاں پینتیس فیصد ان پہ ٹیکس لگ سکتا ہے یہ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرح فارم تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی ہم جب فورن سرویس جوائن کرتے ہیں تو باقی سرویس کی طرح ہمیں بھی وہی تنخواہ پاکستانیں ملتی ہے جو باقی لوگوں کو ملتی ہے سترہ گریڈ کاف سرمثال کے طور پر اگر لاکھ روپیہ لے رہا ہے جب اس کی باہر پوسٹنگ ہوتی ہے مثال کے طور پر واشنگٹن ڈی سی آہ ایس تھرڈ سیکرٹری تو اس کو پھر اپنی سیلری کے علاوہ ایک فورن الاؤنس بھی ملتا ہے اب فورن الاؤنس جو ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک لحاظ سے جو باہر لیونگ سٹینڈرڈ آپ کو تھوڑا بہت مینٹین کرنا پڑتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے کیونکہ سیلری میں تو آپ نہیں کر سکتے آہ تو سیلری اور یہ پھر اکراس بورڈ بھی نہیں ہے یہ جو فورن الاؤنس ہوتا ہے یہ ہر ملت کی جو کاسٹ اف لیونگ ہے اس حساب سے ڈیٹرمن ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ جابان جائیں گے تو وہاں پہ کاسٹ اف لیونگ بہت زیادہ ہے تو وہاں فورن الاؤنس زیادہ ہوگا اسی طرح اگر آپ مثال کے طور پر چلے جائیں آہ کسی ایسے ملت جہاں پہ کاسٹ اف لیونگ کم ہو مثال بینگلہ دیش ہو سکتا ہے نیپال ہو سکتا ہے تو وہاں پہ پھر فورن الاؤنس کم ہوگا لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ پس گزارا کر سکیں آہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں جو لوگ باہر آہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فورن آفیس کے لوگ باہر بہت یاشی کرتے ہیں اور زبر اس طریقے سے رہتے ہیں ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں خود یہ پچھلے چھتیس سالوں میں چونکہ رہا ہوں فورن آفیس میں جانتا ہوں آہ کہ کس طرح ہم لوگ وہاں پہ باہر ہمارے سفارتکار رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی آہ کچھ آہ مثال کے طور پر ایجوکیشن سبسیڈی ملتی ہے آہ سفارت جو لوگ ہمارے باہر کام کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مثال کے طور پر آپ کیسے ایسے ملچ چلے گئے ہیں جہاں پہ تمام پبلک سکول جو ہیں وہاں پہ میڈیا ممیسٹرکشن انگلیش نہیں ہے وہ لوکل ایرابک ہے یا فرنچ ہے آہ یا سپینش ہے تو پھر وہاں آویسٹی آپ کے بچے آہ وہاں انہ سکولوں میں چونکہ ان کا ان کی لینگویج ہے تو انگلیش ہے یا اردو ہے تو وہ پھر وہاں پڑھ نہیں سکتے تو گارمنٹ نے یہ ایک فیسیڈیٹی دے رکھی ہے آہ یہ آہ کے ایجوکیشن اور یہ ایجوکیشن سبسیڈی بھی تمام بچوں کے لیے نہیں ہیں صرف دو بچوں کے لیے اگر کسی کے تین بچے ہیں اچار بچے ہیں تو پھر ان کو اپنا بندواز خود ہی کرنا پڑتے ہیں اور یہ بھی اٹھارہ سال کی عمر تک ہے آہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ ایف ایف ایسی تک آہ آپ پڑھ لیں تو بس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا خرچہ خود ہی کرنا ہے میں نے خود یہ چونکہ فیس کیا ہے میں جب یمن گیا تھا سنہ آہ انیس سو چورانوے میں مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حکومت ایجوکیشن سبسیڈی نہیں دیا کرتی تھی تو مجھے بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں بے آخر مجھے اپنے کچھ لوگوں سے قرضہ لینا پڑا تاکہ بچوں کو انگلیش میڈیا مسکول میں ڈالوں اسی طرح جب میں جنیوہ گیا دو ہزار ایک میں تو اس زمانے بھی ایجوکیشن سبسیڈی نہیں تھی مجھے بڑا زبرستی بھیجوایا گیا تھا میں اس لیے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے جنیوہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے زبرستی بھیجوایا گیا اور کہا گیا ورنہ پھر بین لگ جائے گا چھے سات سال کے لیے پوسٹنگ پہ تو مجھے جانا پڑا اور وہاں چونکہ وہاں بھی جو پبلک اسکول تھے وہ فرنچ میں تھے جرمن میں تھے تو مجھے وہاں بھی لوگوں سے بلکہ پہلے تو ایک سال تو میرے پیسے نہیں تھے اور تو میں نے بچوں کو لوکل پبلک اسکول میں ڈالیا تو انہوں نے ایک سال بڑا اس میں بڑی مشکلات ان کو پیش آئیں وہاں پہ پھر کسی سے قرضہ لے کے پھر میں نے اس کو وہاں پہ ایک لوکل پرائیویٹ امیریکن سکول تھا وہاں پہ ان کو ڈالا تو یہ ساری عمر قرضوں پہ ہی لے کر ہم نے گزارہ کیا اور تو یہ ایڈوکیشن سبسیڈی کا یہ حال ہے بعد میں ہو گئی ایڈوکیشن سبسیڈی تو کچھ اب اچھا اقدام تھا جو گارمنٹ کا اور یہ دنیا بھر میں دیتی ہیں حکومتیں کوئی پاکستان نے احسان نہیں کیا یا کوئی کوئی انوکھی بات نہیں کی بنگلہ دیش نیپال جو ملک آپ کہہ لیں وہاں پہ ایڈوکیشن سبسیڈی سفارتکاروں کو دی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے صحیح تعلیم حاصل کر سکیں اور اچھا دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ایک انٹرٹیمنٹ اللاؤنس ہی ملتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے جو فوراں انٹرٹین نہیں کر سکتے وہ بھی ضروری ہوتا ہے اگر اب تمام چیزوں پہ ٹیکس لگا دیں گے پینتیس فیصد اگر یہ ٹیکس ہو جائے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا سفارتکار جو پہلے ہی فائنانشلی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑی مشکل میں ہوتا ہے وہ کس طرح فورٹ کرے گا باہر کام کرنا کس طرح وہ اپنی سفارتکاری کرے گا تو آپ لا محالہ ڈی مورلائزیشن اس پوری سرویس میں لے کر آ رہے ہیں اور اکثر جو لوگ ہیں ان کا اگر یہ خیال ہے کہ ڈیپلومیٹ باہر بہت زندگی گزار ہیں بلکل غلط ہے اکثر کچھ لوگ چلے جاتے ہوں گے ہمارے جو سفیر ہیں ان کے گھروں میں پاکستان ہاؤز میں یوکے یوکے میں لنڈن میں یا واشنگٹن میں یا نیو دیلی میں اور کہتے ہوں گے جی کیا کیا یاشی کر رہے ہیں بڑے زبدت وہ رپریزنٹ نہیں کرتے جو وہ گھر ہیں کہ ہم لوگ رہتے کس طرح ہیں مجھے خود یاد ہے کہ میں جب تھرڈ سیکٹری موسکو گیا تھا تو آپ یقین جانیے کہ جو میرے فلیٹ میں فرنیچر تھا وہ فیفٹیز کے زمانے کا پڑا ہوا تھا لیکن بس کرنا خود ہی خوش خریدنا پڑا کیونکہ گورنمنٹ ہمارے وہاں ایمپیسی میں بجڑٹ ہی نہیں تھا تو اس قسم کے حالات ہمارے ہوتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ فورن آفیس فورنس اور اس پاکستان پہلے کس زمانے میں ٹاپ پہ ہوا کرتی تھی پریفرنس کے لحاظ سے جو سی ایس ایس کا اگزائم دینے آئے تھے دوسرے تیسرے نمبر تک بھی ہو جاتا ہے لیکن اب تو اگر یہ حالات آپ پیدا کریں گے تو پھر مزید جو لوگ ہیں وہ کون آنا چاہے گا فورنس سروس میں اگر یہ مشکلات آپ لوگوں کے لیے پیدا کریں گے پھر وہی لوگ آئیں گے جو بادری ناخواستہ کوئی اور سروس میں نہیں جا سکے کسٹنس میں نہیں جا سکے یا پاکستان ریپنسٹریٹیڈ سروس میں نہیں جا سکے پولیس میں نہیں جا سکے تو پھر آپ ان کو فورنس سروس میں لے کر آ جائیں گے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت ہی غلط اقدام ہوگا اور پھر آپ بچا بھی کتنا لیں گے دیکھیں ٹوٹل بجٹ جو اگر ہے تقریباً ایک سو بیس ملین ڈالر کے قریب آپ سمجھنے ہیں اس میں صرف ہمارے سفارت خانے نہیں سفارت خانے ہمارا وزارت خارجہ پھر ہمارے چار کیمپ آفیسز بھی ہیں کراچی لاہور خویٹہ اور پشاور میں یہ سب اس سب کے لیے آپ ایک سو بیس ملین ڈالر کا بجٹ ہے ٹوٹل اگر آپ اس میں سے بیس ملین بھی بچا لیتے ہیں تیس ملین بچا لیتے ہیں تو کیا ایکانومی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ کی سفارتکاری کو بڑی زک پہنچے گی ساری ساری چیزوں سے کیونکہ آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے اور باقی دنیا بھی ہی چاہتی ہے کہ آپ کو پریشر میں ڈالے کشمیرے پریشر میں ڈالے آپ کے نیوکلی پروگرام کے حوالے سے آپ کو پریشر میں ڈالے سی پیک کے حوالے سے آپ کو پریشر میں ڈالے اغوانستان کے حوالے سے آپ کو پریشر ڈالے تو پھر جو ہے یہ معاملات کہاں اگر سفارتکاری ڈی مورلائزڈ ہے تو سفارتکاری کس طرح بہتر ہو سکتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اور صرف بیس تیس ملین ڈالر کی خاطر آپ پورے نظام کو گڑ بڑ کر رہے ہیں پورے نظام کو چھیڑ رہے ہیں پہلے ہی میں پہلے بھی کئی بار کہتا رہا ہوں کہ ہمارا فورن آفیس جو ہے بڑی لیمٹیشنز کے ساتھ کام کرتا ہے تو خدارہ اس کے ساتھ مزید کھلوار مت کیجئے ورنہ آپ میں کیا کہوں اب اس بارے میں اور ہوتا یہی ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نگوشیئیڈ کرتے ہیں تو خدارہ اس نے کوئی ڈپلومیٹ بھی شامل کر لی جئے تاکہ آپ کو بتائے تو اسے ہی کہ نگوشیئیشنز ہوتے کس طرح ہیں جب آپ ڈپلومیسی کو نگوشیئیشنز جو فورن سرویس کے لوگوں کا ایک فوٹے ہے جب آپ ان کو شامل نہیں کرتے اپنے ڈیلیگیشنز میں آئی ایم ایف میں تو پھر یہی نتائج انکلتے ہیں کہ آپ پہ اتنا پریشر ہو جاتا ہے خاندر سے خدارہ میری منسٹر فائنانس سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو یہ اقدامات نہ اٹھائیں فورن آف ایگزیمشنز ٹھیک ہیں آئی ایم ایف نے آپ سے کہا کوئی ایگزیمٹ نہیں ہوگا لیکن یہ فورن آلاؤنس یہ ایڈیوکیشن سبسیڈی یہ تھوڑے بہت جو تھوڑی بہت جو مرات حاصل ہیں ہمارے باہر جو لوگ کام کرتے ہیں سفارتکاروں سے یہ ان سے مت لیجئے ورنہ بہت کام خراب ہو جائے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح ہمارے سفارتکار باہر قرآن کرتے ہیں اور اگر آپ نے یہ اقدامات لیے تو پھر بس اللہ ہی خیر کرے اور جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ چلیے جی یہ تو اور پس رہے ہیں پاکستانی سفارتکار ہم جانتے ہیں کہ سب ملک مشکلات میں ہے سب قربانیاں دے رہے ہیں اس سے بھی کوئی شک نہیں ہے لگر پاکستان میں ہونا اور باہر ہونے بہت فرق ہے باہر ہمارے سفارتکار بڑی مشکل میں رہتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور گھروں سے پیسے لے کر والدین سے بھائیوں سے لے کر گزارہ کرتے ہیں تو اگر آپ نے مزید پینتیس فیصد ان پر ٹیکس لگا دیا جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں تو پھر وہ کیا کام کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے بھارے اللہ خیر کرے اور میں امید کرتا ہوں پرائم منسٹر سے بھی درخواست کرتا ہوں وزیر خزانہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پلیز 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 اس طرف نہ جائیے ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ آپ وزارت خارجہ کے جو وسائلوں میں اضافہ کیجئے لیکن چلیے اگر وہ فی الحال نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کو چھیڑیے نہیں جو ان کو مل رہا ہے آپ سب کو بہت بہت شکریہ موسیقی